اور اب تک پانچ سے زائد کم عمر نوجوان اس سے ہلاک ہو چکے ہیں مقام انتظامی اور محکمہ ہیلتھ بے خبر ہیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ناصر حسین خان کی اس ریپورٹ میں محکمہ سہت کی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں پسماندہ علاقوں میں واقع میڈیکل اسٹورز پر مختلف نشہ آور ممنوع عدویات بڑے پیمانے پر فروخت کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے غریب نوجوانوں کی بڑی تعداد نشے کی لطمیں مبتلا ہو رہی ہے گزشتہ دنوں پاک کالونی کا 18 سالہ نوجوان کریم اور کئی نوجوان مقامی میڈیکل اسٹورز سے فروخت ہونے والے ڈھکن نامی نشے کا شکار ہو کر اپنی زندگیاں گواں بیٹھ ہیں یہ ڈھکن نام کا ایک نشہ ہے جس کے اوپر واضح طور پر پائزن لکھا ہوا ہے زہر لکھا ہوا ہے وہ تو بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے ملنا ہی نہیں چاہیے لیکن یہاں کے بچے وافر مقدار میں اس کو استعمال کر رہے ہیں میڈیکل اسٹورز کے مالک نے ڈھکن نامی نشے کی فروخت سے لا تعلقی کا اظہار کیا تاہم اس نشے میں مبتلا نوجوان نے تذیب کی کہ وہ مذکورہ میڈیکل اسٹورز سے ہی ڈھکن نامی نشہ خریدتا ہے پسماندہ علاقوں میں میڈیکل اسٹورز پر نشہ آور عدویات کی فروخت کی تذدیق اور ان کے خلاف اقدامات کے بارے میں کیمیسٹ اینڈ ڈرگس ایسوسییشن کے جنرل سیکیٹری رانہ امران نے کہا کہ باؤنڈ کیا ہے ہر ریٹیلر کو ہر ہلسلر کو کہ کوئی بھی ٹرنکولائزر بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے کسی کو نہیں دے گا یہ عوام کی سہولت کیلئے ہم نے کیا تھا اور ہمارے کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جتنے فارما کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا لیکن یہ دو دن پہلے ایک مسئلہ پھر دوبارہ سامنے آیا کہ کچھ میڈیکل اسٹورز پر ایسی چیزیں مل رہی ہیں اگر ان اسٹورز پر اگر وہ چیزیں موجود ہیں اور وہ ملتی ہیں تو ہماری یونین کا ان میڈیکل اسٹورز سے یا کسی بھی بندے سے ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہم خود ان کے خلاف کاروائی میں عوام کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں میڈیکل اسٹورز پر ممنوع یا نشہ آور ادویات کے حوالے سے ایڈیو سہت حادی بخش لغاری نے کہا آپ نے ابھی بتایا ہے ویسے مجھے معلوم نہیں تھا تو ہم جیسے ہم معلوم ہوئے اٹیک انسپیکٹر اور ایک کمیٹی بنائیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کس سواجہ سے چل رہی ہے اور کس کو دے رہے ہیں اور کیوں اسٹور دے رہے ہیں اور کہاں سے آ رہی ہے تو اس کو ہم فالو کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ مہکمہ سہت اس طرح کے واقعات کا فوری نوٹس لے اور کارروائی عمل میں لائے کیمروین شمشات قریشی کے ساتھ ناصر حسن خان اے آر وائی بن برڈ میر پر